بِطْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّ عِدَّةَ شُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرَ مَا فِي قِتَابِ اللَّهِ آپ علیہ السلام نے اکشاف فرمایا جو رجب ہے رجب ہے بیچ بونے کا مہینہ کیا زمینیں ہیں نا آپ سب کی ماشاءاللہ آپ کے ہاں دور فسنے بھی ہوتی ہیں باہت بھی لگے ہوتے ہیں ہر طرح آپ کو پتہ ہے بیچ جب گویا جاتا ہے تو بیچ گونے کا موسم کتنا امپورٹیٹ ہوتا ہے اگر وہ گزر جائے لیٹ ہو جائیں پر آپ گندوں کا بیچ نہ ڈالیں تو کیا ہوگا سال کورا زائے کھانے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہوگا وقت گزر گیا تو کچھ حاصل نہیں ہوا سال زائے ہو جائے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجے کو بیچ ڈالنے کا مہینہ ہے کیا سمجھ آئی اگر یہ تائم گزر گیا تو جو ہم نے فصل لینی ہے اس سال کی وہ نہیں ملے گی تو بیچ ڈالنے کے کچھ تائم کے بعد آپ کیا کرتے ہیں خات ڈالتے ہیں پانی ڈالتے ہیں آپ کو امید لگتی ہے کہ فصل ہوں گے گی اور بھرپور فصل ہوں گے گی آپ کیا کرتے ہیں وہ فصل تیار اپنی زمینوں سے اٹھاتے ہیں کاٹتے ہیں آپ علیہ السلام اللہ علیہ السلام نے خوبصورت مثال کے ساتھ ہماری ذہنی تیاری کروائی فرمایا کہ رجب بیچ ڈالو بیچ ڈالنے کا کیا مطلب ہے بیچ ڈالتے ہوئے آپ کیا کرتے ہیں زمین کو ساپ کرتے ہیں بوٹیاں چمتے ہیں پتھر علیہ دا کرتے ہیں گند سارا نکالتے ہیں اور پھر بیچ ڈالتے ہیں تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رجب کے مہینے میں بیچ ڈالنا ہے اس پر اغفار کرو درود پاک پڑو تلاوت کرو جا بجا روزے رکھو اور ان کے ساتھ اپنے دل کی زمین کو ساپ کرو غیبر کی بوٹیاں اندر سے نکالو حسد کی بوٹیاں نکالو تاثر کی بوٹیاں نکالو اپنے دل کی زمین کو پاک ساپ کرو کس لیے فصل لگانی ہے فصل فصل کس کی اللہ کی بندگی کی اللہ کو راضی کرنے کی اپنی بخشش و مقفرت کی تو فرمایا جو آگے مہینہ ہے نا شابان کا مہینہ شابان کا مہینہ خات ڈالنے اور پانی ڈالنے کا مہینہ ہے اس مہینے میں بیچ لگے گا شابان میں خات ڈال کے پانی لگایا جائے گا اور الحمدللہ حمدل کسیرہ جب ادھر رمضان کا چاند نکلے گا فصل تیار ہو چکی ہوگا پانی ہوا فصل پک کر تیار ہوگی پروج ہوگا ہمارے دلوں کی کھیلی میں بہار آ چکی ہوگی ہر طرف سبزہ نہ لہا رہا ہوگا اب کیا ہوگا اس تیاری کے بعد بیچ کے بعد پانی لگانے کے بعد خات ڈالنے کے بعد ادھر رمضان کا چاند آسمان پر نظر آئے گا ادھر ہمارے دلوں میں بہار آ جائے گی نور آ جائے گا سرور آ جائے گا آپ بے قرار ہوں گے ہر روزہ آپ کے اندر نور پیدا کرے گا ہر روزے کے ساتھ آپ کے اندر سرور پیدا ہوگا روحانیت بڑھے گی عبادت کا شوق بڑھے گا برائی سے نفرت پیدا ہوتی جائے گی یہ ہے طریقہ اللہ کی عبادت کرنے کا اور یہ ہے طریقہ رمضان کو ویلکم کرنے کا اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو رجب ہے اس کی قدر کرو یہ اتنا فضیلت والا مہینہ ہے یہ تینوں مہینوں کو ہمارے نبی نے ڈیوائٹ کر کے اپنی امت کو ترغیب دی فرمایا کہ ایک مہینہ اللہ کا مہینہ ایک مہینہ میرا مہینہ اور ایک مہینہ میری امت کا مہینہ اور پھر انتہائی محبت کے ساتھ آپ ہمیشہ جو ہی رجب کا چاند نکلتا آپ کسرت سے یہ دعا پڑھتے اور صحابہ کو بھی یہ دعا سکھاتے کیا اللہم مبارک لنا فی رجب وشابان وبلغنا رمضان اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب سنے کتنا خوبصورت مانا ہے آپ فرما دے تھے کہ اللہ ہمارے لیے اس رجب کے مہینے میں برکتیں پیدا فرما دے اور شابان کے مہینے کو بھی ہمارے لیے مبارک فرما دے اور ان برکتوں اور مبارکوں کے سائے میں بلغنا رمضان لولا ہمیں رمضان تک پہنچا دے فرما دے آپ بھی ملتے پڑھ لیجئے ہو سکتا ہے کئی لوگوں کو یاد ہو جائے اور آپ کا بھی وظیفہ بن جائے کیا اللہم 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 بارک لنا بارک لنا فی رجب اللہم بارک لنا اللہم بارک لنا فی رجب شعبان شعبان یہ تو دو مہینوں کے نام ہے نا میں نے الگ لگ کر دیئے کہ یہ بھولے نام پڑھنا آسان ہو جائے پھر دیکھیں اللہم بارک لنا بارک لنا فی رجب فی رجب و شعبان بلگنا رمضان بلگنا رمضان اللہم بارک لنا فی رجب اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان بلگنا رمضان جو امید ہے کہ الحمدللہ کئی لوگوں کو یاد ہو چکی ہوگی نہ بھی کچھ بیچ میں سے یاد رہے تو ایک دوسرے سے پوچھئے گا کوئی حصہ ایک کو یاد ہوگا کوئی دوسرے کو تیسرے کو تو بس آج کا ایک یہ تفہ بھی اپنے دامن میں سمیٹ لیں کہ آپ بھی نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے کہ مولا رجل کی برکتیں دے اے اللہ شبان کو عمر علی مبارک فرما اور ہمیں خوشیوں کے ساتھ رحمتوں کے ساتھ رمضان تک پہنچا الحمدللہ اس مہینے میں ایک روزہ اگر کوئی بندہ رکھتا ہے علماء نے فرمایا کہ اس کو ایک سال کے روزہ کا سواب نہیں اور جتنے زیادہ روزے آپ اس میں رکھتے جائیں گے آپ کی توفیق کے مطابق اللہ آپ کو عجل عطا فرماتا ہے کوشش کر لیں ترقیم بنالیں کبھی سمار کو روزہ رکھ لیں جنرات کو رکھ لیں آگے بیچ میں تیرہ چودہ پندرہ دیکھ کی تاریخیں آئیں گی ان میں روزہ رکھ لیں جب جب اللہ کریم توفیق دے اس میں یہ ضرور ہو سے رکھنے کی کوشش کریں ہمارے دل صاف ہوں گے ہمارے باطن صاف ہوں گے اللہ کریم ہمیں اس کی بلکتوں سے ظاہر و باطن کو پاک کرنے کی توفیق دے گا اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے کہ یہ جو مہینہ ہے جاگتو حاضر شہرہ حبلن بینی و بین عبادی اللہ نے فرمایا کہ اس مہینے کو میں نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان رسی بنایا رسی کیا مطلب دیکھیں کتنی خوبصورت مثال ہے اللہ نے کہا کہ بینی و بین عبادی حبلن میں نے اس کو رسی بنایا ایک سیرہ اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا سیرہ بندوں کے ہاتھ میں درمیان میں رسی تو یہ رسی امیقیٹم پہنچائے گی جب آپ اپنے کرم سے اس رسی کو کھیجے گا تو اللہ کا قرب مل جائے سبحان اللہ سبحان اللہ تو فرمایا کہ جس نے اس رسی کو مضبوطی سے تھام لیا اسے میرا مصل مل گیا اسے میری محب مل گئی میرا قرب نصیب ہوگی آپ دیکھئے آج جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس قریم رب نے ہمیں کتنی نعمت اسے نوازا جمعہ کے دن اس ماہ میں جتنے جمعہ آئے گی ہر جمعہ کو سو بار اگر صورت اخلاص پڑھنے کی آپ کو توفیق مل جائے تو پورے دن میں بے شک دست دست بیس بیس کر کے پڑھیں یا ایک جگہ پہ بیٹھ کے پڑھیں سو مرتبہ جمعہ کے دن صورت اخلاص پڑھیں تو اللہ پاک اپنی رحمت کا ایک خاص نور سو بار اپن شریف پڑھنے والے کو ادا فرمائے گا اب آنے والا جو جمعہ ہیں اس کی پہلی رات جمعہ رات اور جمعہ کی درمیان والی رات جو ہوتی ہے رجب کی پہلی جمعہ رات اس کو کہتے ہیں لیلت الرغائب لیلت الرغائب کو مغرب اور عشاء یعنی شام اور عشاء کی نماز کی درمیان جو ٹائم ہو اس میں اگر اللہ توفیق دے دے تو بارہ رکت کتنی بارہ رکت بارہ رکت نماز پڑھیں دو 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 کریں نفر پڑھنے دو دو کی نیت سے پڑھیں اور ہر رکت میں بارہ مرتبہ صورت اخلاق پڑھنے یعنی کل ہوا اللہم احد اور تین مرتبہ اس سے پہلے صورت القدر پڑھنے کی دوبارہ سن لیں بارہ نفر جمعہ رات کو شام کی نماز کے بعد دو دو کی نیت کے ساتھ ہر رکت میں بارہ بار کل شریف اور تین بار اِنَّا عَمْزَلْنَامُ فِي لَيْلَةِ قَدْرِ یہ صورت جن کو آتی ہے وہ پڑھیں جن کو یہ نام بھی آتی ہے تو صرف بارہ بار کل شریف پڑھ لیں کیونکہ یہ جو نمازیں ہوتی ہیں نفر نمازیں یہ بزرگوں کے طریقے ہوتے ہیں اسلاف کی عبادتیں جس سے اللہ نے ان کو انعمار دیئے ہوتے ہیں وہ آگے عمام کو کنوے کر دیتے ہیں کہ آپ بھی پڑھے رب آپ کو بھی فضل عطا فرما دیں ان کو پڑھنا فرض یا واجب نہیں ہوتا البتہ ہم پڑھیں تو ہمیں اللہ اپنی رحمت سے ثباب عجل عطا فرماتا ہے اور اس کی خشروضی اور رحمت نصیب ہوتی ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد جو نفر نماز ہوتی ہے بعض اوقات لوگ صرف اس پہ ڈیپینڈڈ ہوتے ہیں کہ کوئی ہمیں بتائے تو ہم نفر پڑھیں کوئی ہمیں بتائے تو ہم وظیفہ پڑھیں تو یاد رکھیں کہ جو نفر عبادت ہوتی ہے آپ کا جس طرح دل کرتا ہے جتنا آپ کا دل لگتا ہے آپ وہ پڑھیں استقفار پڑھیں درست ہے درود پاک پڑھیں درست ہے قرآن پاک کی تلاوت کریں درست ہے نفر کا ذوق ہے تو نفر پڑھتے جائیں جتنے چانے پڑھتے جائیں وہ درست ہے کوئی بھی اچھی نسبت والی آنہ نسبت والی جو راہ یا مہینہ یقیناً حضور کے صدقے سے ہمارے اوپر رحمت دے نازم کروڑوں بار ہم اس رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ نشیست عطا فرمائی اور اس میں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ازارہ العزت اس لے کی پر ہماری مدد فرمائے حبی علیہ اللہ البلا والنوبی